موسیقی آئیے دوستو علی آزمی بلوگ چینل میں سواگت ہے ایک کہانی کے ساتھ جو کہ آپ لوگ نے سنا ہوگا کسی مقام کو پانے کے لیے ترقی جو آدمی اگر بہت فارس کر رہا ہے اور سارٹ کٹ میں جا رہا ہے تو ایک دن اس کو گرنا ہے اور سیلو سیلو دیرے 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 سیڑی بھائی سیڑی سیڑی بھائی سیڑی اگر اس نے ترقی کر رہا ہے تو اس کی ترقی نکچیت اور مضبوط پلر کی طرح ہوگی وہ نہیں گرے گی اس پہ ایک مثال دے دے رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی کتاب میں پڑے ہوں گے لیکن آج میں اپنے طرف سے اور اپنے جو ہے بلوگ علی آزمی بلوگ کی طرف سے آپ لوگ کے جریئے آپ لوگ پہنچا رہا ہوں آپ لوگ کے اپنے چینل کے جریئے علی آزمی بلوگ چینل کے جریئے سے کہ کھرگوز اور کچھوے میں ریس ہوئی یہ آپ لوگ پڑے ہوں گے کھرگوز تو بہت تیت دوڑ کے اور اتنی دور نکل گیا کہ کچھوہ کموڑ کے دیکھا تو کہیں کچھوہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کھرگوز چپچا سوچا جب تک کچھوہ آئے گا ایک درخت نیچے پیڑ کے نیچے میں جرہا رام کرلوں سو لوں جب تک کچھوہ آئے گا جب تک میں سو لوں گا میں تو بہت اس سے آگے نکل چکا ہوں تو دوستو کچھوہ دیرے دیرے چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اور کھرگوز سوتا ہی رہ گیا کچھوہ آگے نکل گیا جیت گیا تو یہی میرے کہنے کا مطلب تھا کہ سوٹ کٹ کوئی رستہ بیجنس میں یا کسی چیز میں بیجنس میں یا کوئی چیز میں آپ سوٹ کٹ رستہ استعمال کریں گے ترقی تو بہت تیز ہو جائے گے لیکن اس میں سے پسٹ ہونے کی اور برباد ہونے کا چانس رہتا ہے اور جو چیز دیرے دیرے کریں گے وہ مضبوط اور اچھی ترقی دے گی اور آپ کی وہ ترقی ہمیشہ کامیاب رہے گی اور اس میں ایک کہانی بتا دے رہا ہوں دو دوست تھے بہت کاحل تھے جا رہے تھے ایک کام کی نیچے لیڑ گئے اپنی اپنی انگوچھا بھی چھا کے تو لیٹے ہوئے تھے تو ایک مو پہ کتا مو دیا کتا مو دیا اور وہ چپچاپ لیٹا ہوا ہے ایک کام گیرہ تو دوسرا والا بولتا ہے جس کے مو پہ کتا مو تا تھا دوسرا والا اس سے بولتا ہے ابھے یہ کام گیرہ بھائی اٹھا لیا کھائے لیا جائے تو بولا ابھے میرے مو پہ کتا مو تک کی چلا گیا میں نے اس سے دور تک نہیں کہا میں نے اس کو بھگایا نہیں دور تک نہیں کہا اور میں آم اٹھانے جاؤ تو دوستو اے بس اتنی نیوز تھی اتنی آج تک کہانی تھی کہانی اچھی لگی علی آزمی بلوگ چینل تو آپ لوگ لائک کریے کمنٹ کریے شیئر کریے سکرائب کریے پھر ملیں گے کوئی اگلی خوبصورتی کے ساتھ یا کوئی کہانی کے ساتھ خدا حافظ نمسکر جائے ہن